میں ہوں آپ کے ساتھ رشتی شکلہ سیدھے آپ کو لے چلتے ہیں لکھ نو جاپر سی ایم یوگی آدھی تناہت کیا کچھ کہہ رہا ہے آپ کو سناتے ہیں کہ سب سے پراشین راست کو سمجھ سکیں اس کی آدمہ کو سمجھ سکیں اور اس کے نوک پھر ملیوں اور سدانتوں کی رازنیتی کو لے کر کے آگے بڑھ کر کے دیس کی اس وراظت کو سنگرکشت کرنے میں بھارت کو بھارت کے لئے بکاس کی ان ملندیوں کی اور پہنچانے کے لئے اپنا یوگتان دے سکیں اور تب آزادی کے بعد جیسے ایک رازنیتی دل کا کٹھن ہوتا ہے پرتم عام چناؤں کے ٹھیک پہلے اس دل کا نام ہے بھارتی جنسند ڈاکٹر سیاں ورشاد مکھر جی کو اس کے سمسطح پر قدیرکس کے روپ میں پڑھنے دلیا لپا دیائی جی کو سنگرکشت محمدی کے روپ میں اس کا دہہتو دے کر کے اور پڑھنے دیس کے اندر بھارت کے ملیوں اور آدرسوں کے لئے کارک کرنے والے رازنیتی دل کے روپ میں بھارتی جنسند سامنے آتا ہے بھارتی جنسند کی یادرہ کس قدر آگے بڑھتی بھی تکھائی دیتی ہے اکیلا رازنیتی دل ہے جس نے کہا دل سے مہتوکون دیس ہے انہیں دلوں نے دیس کی قیمت پر آزنیتی کی لیکن دل سے مہتوکون دیس ہے اور دیس کو مہتو دینے کا پینام آسکتہ پڑی کی دیس کی لوگتنٹر کو بچانا ہے بھارتی جنسند نے ایک صورت سے کہا کہ لوگتنٹر ہمارے لئے سرو پڑی ہے کیونکہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتنٹر ہے اور 1976 میں بھارتی جنسند نے جنتا پارٹی میں اپنا بلیش شکار کر لیا تھا کیونکہ دیس کے لئے لوگتنٹر میں مہتوکون تھا دیس کا سمدھان میں مہتوکون تھا بابا صاحب ڈاکٹر بھیمراہ امبیڑ کر جنس اس سمدھان میں پیروئے تھے اس کی رقصہ مہتوکون تھی اور اس بھاؤ کو آگے بڑھ کر کے بھارتی جنسند نے بھارتی جنتا پارٹی کے طرح ملنا شکار کیا لیکن جب جنتا پارٹی اس بیوستہ کو آگے بڑھا کر کے نہیں دیا پائی اپنے آنتری سنگھرسوں سے جوشتے ہوئے سویم اپنے کو نہیں سمال پائی 1980 میں بھارتی جنتا پارٹی نے اپنی یادرہ اپنے انسار پرارم کی اور دنیا کا پہلا رازمتک دل ہے جس رازمتک دل میں 1980 میں استھاپنا کے بعد ماتر 16 ورس کی اپنی عمر میں دیش کے اندر اپنی پہنی سرکار بنائی تھی کئی راجیوں کے اندر اپنی سرکاریں بنائی متروں اگر یہ ملیوں اور ستانتوں پر آدھاری رازمتی نہیں ہوتی تو سمہتہ دیش کے لوگ تندر کے کسی کونے میں بھارتی جنسنگ اور بھارتی جنتا پارٹی بھی بڑی ہوتی جیسے ہزاروں لوگ رازمتک دل بنا کر کے کسی کونے میں بھرنام جندگی کی روپ میں بجرسط کر رہے ہیں لیکن کبھی بھی ملیوں اور ستانتوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور ان بھارتی پرمپرا کے ساتھ بھارتی براسط کے ساتھ بھارتی راستیتہ کے ساتھ بنا کسی سمجھوتے کے نہ ڈگے نہ ہٹے نہ جھکے بھارتی جنتا پارٹی Pentضی بھارتی جنتا پارٹی کے سامان کارکرتہ کے روپ میں जिन इस بارٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس میں آج ایک بھارت کے پرخان منتری کے روپے مہدی جی کے نام اور دوسرا آج بھارتی جنتہ پارٹی کے راستے تک سیرمیت ساہجی ہیں جو آج بھارتی جنتہ پارٹی کے راستے تک مہدی جی نے ایک لمبے سمیہ تک بھارتی جنتہ پارٹی کے راستے سنگرہ مہمانتری کے روپے دوسرا آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بودھ اتحق سے لے کر دی جو یاترہ پرارمگ کی آکھل بھارتی ویدیارتی پریشت کے روپ میں انہیں آنسانگی سنگرہنوں کے ساتھ چھوڑ کر کے گسرات میں سرکار میں منتری پت کا نیروان کرتے ہوئے سنگرہن میں بھیدنے دائتوں کا نیروان کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے راستیت ہے اور آج بھارت کے گرہ منتری کے روپ میں بھی ان کی سیاترہ کو ہم سب دیکھ سکتے ہیں سب سے مہترکنوں بھارت کیا ہوئی ہے کوئی بھیکتی ہے وہ اچانک ایک بڑا بھیکتریتو نہیں بن جاتا ہے آخر اس بھیکتریتو کے بھاؤ کیا ہیں اس کا ہمتہ کرن کیا ہے سماج کے لئے دیس کے لئے لوگ سکتندر کے لئے راستیتی کے لئے ان کی من میں کیا بھاؤں ہیں اگر ہم نے کبھی سمجھنے کا پریاستیا ہوتا میں اس بات کو نسکرس پر پہنچتا ہوں اور آنیرمان جی میں آپ کو بھی حسد سیوان ننزی سے بھی کم ہوں گا آپ دیکھیں گے آدھریا میسا جی کے جیون میں چار مہاپرسوں کے جیون کی چھاپ کی صورت میں پڑھی ہے آج ہی سنگرہ چاہیے کی سادنا آج ہی ان کی بھیکتریتوں کا حصہ بنا ہوا ہے آچارے چانک کی نیتی آپ نے سنگرہ کوسل کی روپے ان کے کاریوں کے اندر اس بات کو دیکھا ہوگا بیر ساورکر کی راستواد کب ہو اور آج کے سسری پرہنمتری نریندر موڈی جی کا یہ چار مہاپرسوں کی ایک چھاپ اگر کہیں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہاں بیرات بیکٹو کا سوامی کوئی ہے سادھارتی جنتا پارٹی کے راستے ساورکر کی راستے کی جب ہم آدھی سنگرہ چاہیے کی بات کرتے ہیں کیوں بھیک سنیاسی نہیں تھی اور میں بار بار اس بات پر لے کرتا ہوں آدھی سنگرہ چاہیے کو بھارت کے عام چنمانس نے بیعاپک سردھا اور سمان دیا ہے میں آپ کو ادھر کروں گا آجی سنکرہ چارے کے بارے میں ایک ملان پستک میں انہوں نے جو آجی سنکرہ چارے کے بارے میں جو لے کیا ہے اچھی تمہینان کیرال کے پورو روح مکہ منتری تھا کیرال کے اندر مکہ منتری کے روح میں انہوں نے کارے کیا تھا دیس کے اندر سامیبادی آنڈونن کے جو پرمک آتھار تھے انہوں میں سے ہوئے بھی دھمانے جاتے ہیں اور میں نے سکسک تک اس بات کا اوڑک کیا ہے کہ جب ہم دیس کے اندر سامیبادی آنڈونن کو پرارک کر رہے تھے تو ہم لوگوں کو اس سمیں یہ بات بتائی گئی تھی کہ بھارت ایک راست نہیں ہے بھارت راستیتاؤں کا ایک سمو ہے اور راستیتاؤں کے سمو کہ کارٹ جب مسلم لیگ نے بھارت کو بھارت اور پاکستان کے روح میں بیبھاجن کی مانگ کی تو کومنشتوں نے بھارت کو انیک راستیتاؤں میں بیبھاجت کرنے کی مانگ ہائی تھی ہم لوگ اس سمیں اس بات کو بھول کر رہے تھے کہ جو بھارت کے اندر بھاسائیں ہیں کہ بھارت کی لوگ آستہ کی بیوستہ ہے لوگ آستہ کی پرمپرہ ہے یہ الگ راستیتاؤں نہیں ہے لیکن ہم بھول کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھارت ہم تب کتنی گمھر بھول کر رہے تھے جب میں نے پورے دیش کے اندر بھرمڑ کیا ایک پریوارچک کے روپ میں اور پورے دیش کے اندر میں گیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میرے اسی کیرل سے نکلاوہ ایک سنیاسی بھارت کے چار کونوں میں چار پیٹھوں کی ستھاپنا کرتا ہے اگر بھارت الگ الگ راستیتاؤں کا سموہ ہوتا تو کیرل سے نکلاوہ ایک سنیاسی اپنے بشپن میں ہی چار پیٹھوں کی ستھاپنا کبھیل کرتا ہے اور واسطوں میں جو یہ پیٹھ ہیں جنہیں ہم مندر کہتے ہیں جنہیں ہم دیوالے کہتے ہیں یہ مرٹ یہ مندر دیوالے یہ کیول پرارٹنا اور پاسنا کے سطح نہیں ہیں یہ راستی ایک آتما داکیوی آدھار ہیں اتر سے دکھشن تک پورا سے دکھشن تک جب رامی شرم سے تمیل لارو کا چلاوہا ایک سردھارو بھگوان کدارنات کو چلاوز سے کرتا ہے اور گموطری سے گیاوہ اتر بھارت کا ایک سردھارو جب ہماری شرم اتماعی شرم کو چلاوز سے کرتا ہے اتر اور ڈرکشن کی سنسکرتی اپنے آپ میں جوڑتی ہے اس جڑاؤ کا آدھار کوئی منتا ہے ہماری سنسکرتی بلندی ہے ہمارا دھیا تو منتا ہے ہماری دھارمک دیراست منتی ہے اور اس کے آدھارستم کی روپ میں ہم کسی کو مانتے ہیں تو آدھی سنکرہ چارے کو مانتے ہیں یہ بیوستہ آدھی سنکرہ چارے کو بھاؤ آدھی سنکرہ چارے کے پرتی وپار سردھا کا بھاؤ بھارت کی سنیاز پرمرا کے پرتی سمان کو بھاؤ اور اس کی سمردی اس پرمرا کے ساتھ جڑیں اس پرمرا کو کیسے واسطوں میں مول پرمرا کے ساتھ جڑ کر کے ہم سمردی اور اگرسر کر سکیں کیونکہ اس میں بہت کچھ بھاؤ ہے بھارت کی پرتی یہ بھاؤ اگر آپ کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے بھارتی جنہ پارٹی کے رشتے تھے سامیت سازی کے اندر اور بھاؤ آج بھی آپ کو دیکھنے کو بھی لیں گے آج ہی سنکا چارے ایک سنیازی کی روپ میں ان کی آدرس کی روپ میں آج بھی ہم سب کے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں چانکے کی نہیں تھی آج بھی اس بات کو دیکھنے کیا تھا کہ میں دیز کی بھولانی اور دیز کی اندر بھارت کی ایک پار خندتہ کے لئے چنوٹی بنے ہوئے اس پورے مند ونس کو کھاڑ کر کے پھینک ہوگا یا تو آج ہی سنکرہ چارتی سنگل لیا تھا یا امیسات جنہی سنگل لیا کہ دیز کے اندر کانگریز مکت خارت کی پرکلپنا کو ساکار کریں گے اور ہی سنکرہ چارت کو کہتا تھا دوہ جارہ چولہ لوگ سبح چنوہ کی تھی پہلے جب آدنی امیسات جی کو اتردیس کا پردھری بنایا گیا تو ہی سنکرہ چارتی کہتا تھا جن لوگوں کو رازیتی کی بارے میں وہی جانکہ نہیں لیکن رازیتی پس لے سک بنے تھا وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نصاب کچھ کر پائیں گے ہم کہتے سنگل کیوں ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھاج بھاج سیونٹی پلس سیٹے نے دکھائیں گے ہم کہتے تھے کہہ رہے ہیں تو اس سے نہیں آئے گے